السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالفی ساجد اور آپ میرا یوٹیوپر چینل دیکھ رہے ہیں عمر اٹو سروسین مکینیکل ورک شاب تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو دل کی اتحاغ رائیوں سے خوش امدید کہتا ہوں ساتھ ہی آپ سے رکویس کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو دوسرے بائیں افساد ضرور شیئر کیا کریں تو امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہوگئے خرفیہ سے ہوں گے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے شاد رکھے تو دوستو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے علاقے میں کافی سردی جو ہے وہ پڑ رہی ہے تو دسمبر کا جو مہمین ہے وہ جا رہا ہے تو موسم بہت تھنڈا ہو گیا اسی لئے ٹوپی وغیرہ سارا نظام بنایا ہوئے ہیں تو باہر لڑکے نے آگے وغیرہ وجلائی ہوئی ہے دکھا بھی ذرا تو آج دو وغیرہ وجلائی وہ نہیں نکلی وہ موٹسیکل کے پیچھے وہ آگ جلا رہے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو تو ہم یہ ادھر ہمارے پاس موٹسیکل ہے یا مرائل تو اس کی ویرنگ تبدیل کرنی تھی میں نے کہا چلو بھائیوں کو ساتھ ویڈیو بنا کر دکھاتے ہیں تاکہ بھائیوں کے نالج میں یہ یمر اہل ہے تقریباً دوزار چار یا پانچ موٹسیکل ہے تو اس کی جو ویرنگ ہے نا وہ خراب ہو چکی تھی ادھر دکھا بھی یہ اس کی جو پہلے والی ویرنگ ہے نا وہ دوستو یہ ہے تو یہ کافی خراب ہو چکی تھی تو تو بات کر رہا تھا کہ یہ جو اس کی ویرنگ پہلے والے تھی یہ ساری زخمی ہو گی تھی خراب ہو گی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ سے تو ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں اور اس کی جگہ ہم یہ نئی ویرنگ لے کر آئے ہیں وہ ہم اس کے اندر فٹ کریں گے تو میں نے کہا چلو ساتھ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ بھائیوں کو بھی فیدہ ہو جائے تو میں اب آپ کو اس کے کلر کے بارے میں بتاتا ہوں کیوں کہ اس کا کلر اور دوسرے موٹس ہیں انہیں کلروں میں کچھ فرق ہوتا ہے تو دوستو آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے نالے میں دوستو یہ جو اس کی پرانی ویرنگ تھی وہ ہم نے نکال دیا یہ دیکھ سکتے ہیں میرے آت میں یہ ساری زخمی ڈیمانڈ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گی تھی تو اس کی جگہ ہم نئی ویرنگ جو ہے نا یہ فیٹ کرنے والے ہیں یہ میں لے کر رہا ہوں یہ کپر میں ہے تو دوستو ہوتا یہ کہ آج کال یہ جو یہ مرائل موٹس سیکل ہے نا وہ کم ہی اس کا پارٹس ملتا ہے تو اوریجنل کی کوشش بڑی کرتے ہیں پہلے تو بعد یہ کہ اس کا اوریجنل سمان جو ہے وہ بہت ہی انتائی مہنگا ہوتا ہے اور بہت کام ملتا ہے یہ ویرنگ بھی میں نے کافی جگہ سے پتا کی ہے تب جا کر یہ ملی ہے تو اس کے کچھ کلر جو ہے نا وہ انہوں نے تبدیل بھی کی ہوئے ہیں یعنی جس طرح اوریجنل ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہے کچھ ان میں فرق ہے لیکن ہم کو اس کا ذہن دڑا کر یہ چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں تو برکیف میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے دوستو یہ جو اس کے کلر ہوتے ہیں نا ان پہ ہی ویرنگ کی جاتی ہے ان کو آپ نے ذہنوں میں بٹھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر کلر میں آپ نہیں پچان کر سکیں گے تو آپ ویرنگ کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو ویرنگ کا کام ہے اس میں سب سے ضروری جو چیزیں ان کلروں کا ہے اگر آپ ایک تار بھی درودر لگاتے ہیں تو اس سے ویرنگ جل بھی جاتی ہے جل بھی سکتی ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ کو میرے آدمی گریپ نظر آ رہی ہے نا یہ گریپ کے ساتھ گریپ لگنی ہے یہ ہماری چابی سوچ والی گریپ ہے تو ان تاروں کا بھی میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں کہ ان کے کام ہے یہ جو سرکتار ہے نا فل سرک لال جس کو ہم بولتے ہیں یہ چابی سوچ سے آ رہی ہے الیکٹی فیر سے اس سے کرنٹ آ رہا ہے اور یہ جو ہماری تار ہے نا یہ کلیجی نوا اس کے ذریعے چابی سوچ جو ہے وہ کرنٹ ہم کو واپس جائے گا جس سے ہماری مکمل جو ویرنگ ہے وہ کام کرے گی تو دوستو بات کر رہا تھا کہ اس جو سرکتار ہے اس سے ہماری بینٹی کے کرنٹ آتا ہے اور اس سے واپس جاتا ہے اور یہ جو ساتھ بلیک تار ہے یہ ہماری عرط کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ہم لگائیں گے یہ والی تار یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ فل بلیک ہے اور سفید اس کے اوپر پٹی ہے اس سے ہماری جو ہے نا چابی سوچ والا کرنٹ آتا ہے جس سے گاڑی آن اور آف ہوتی یعنی کہ اس کے ذریعے چابی سوچ کے اندر کرنٹ جائے گا اور یہ جو بلیک ہے اس کے ذریعے کرنٹ واپس آئے گا عرط ملتا ہے جس کے ذریعے گاڑی ماری چابی سوچ کے ساتھ آف ہو جاتی ہے تو اگر یہ مر ایل موڈ سیکل ہے یا آپ کا کوئی بھی موڈ سیکل ہے اس کے چابی میں پانی چلا جاتا ہے سوچ میں وہ سٹار نہیں ہوتا تو آپ نے یہ تار اتار نہیں آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو دوستو چابی سوچ کے بعد بات کر رہا تھا پھر وہ کسٹ مر آ جاتے ہیں بریک لگ جاتی ہے تو یہ جو اینہ تار سفید پٹی ہوتی ہے اور فل بلیک ہوتی یہ چابی سوچ کی ہوتی ہے اگر آپ کے کوئی بھی موڈ سیکل ہے تو چابی سوچ اکثر جب ہم سروس کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا ہمارے گاڑی بارش میں کھڑی رہتی ہے تو پانی پانی چلا جاتا جیس کے وجہ سے اکثر موڈ سیکل جو ہے وہ کرانٹ نہیں دیتے تو وہ کچھ بھائی ہیں وہ ساری تاریں کاٹ دیتے ہیں تو اس کا طریقہ کار وہ غلط ہے آپ صرف یہ جو اتار ہے اتاریں انشاءاللہ اگر سوچ کے مسئل ہوگا تو آپ کی گاڑی سٹارڈ ہو جائے گی ٹھیک ہو گئے کلر کی اور واپسی میں پھر یہ اس کے ساتھ دے گی میں آپ ادھر کر کے بتاتا ہوں ادھر دکھا بھی در ماری یہ جو دائیں والی گریپ پہنے دوستو یہ والی یہ اس کے ساتھ ہم نے یہ گریپ لگانی ہے ٹھیک ہے آج ابھی اس کے بعد دوستو یہ جو ہے ماری اس کے اندر ماری دو تاریں لگے گی ایک ماری لگے گی جو تار ماری جو بائیں سیڈ والی گریپ پہنے میں بلکہ آپ کو آج میں پکڑ کر دکھا دیتا ہوں یہ والی نظر آ رہی ہے دوستو تو ایک اس میں یہ لگے گی ایک ہماری دوسری جو ہے نا لیٹ والی وہ لگے گی اس کے علاوہ دوستو یہ جو ماری تار ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ماری ارن کے ساتھ لگے گی ہم نے یہ موٹ نہیں ڈالنی ہے میں نے اس لیے اس کو آج میں پکڑ ہے ساتھ آپ کو سمجھا بھی رہوچے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا یہ آپ نے ساتھ اس کے لگا رہی ہے یعنی کہ یہ ارن والی ہے جس سے ہمارے ارن کو عرص ملے گا اس کے علاوہ دوستو یہ جو ہماری گریپ ہے یہ ہے میٹر والی یعنی کہ میٹر والی جو گریپ ہے نا یہ اسے ہماری وہ نیٹل سوچ والی جو لیٹ ہے وہ جلے گی اور اس کو کرنڈ ملے گا تو اس کے ساتھ ایک جو اشارہ چلے گا یعنی کہ ادھر گار پہ در یہ جو میٹر کی گریپ ہے نا یہ ہم اس کے ساتھ لگائیں گے رہنا ایک یہ اور ایک یہ یہ جو آپ کو کلر دو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں اشارہوں کی ہے ٹھیک ہے دائیں سیڈ والی یہ ہے سبز اور بائیں سیڈ والی یہ کلیجی ہے اس کے ساتھ ہمارے اشارہوں کے کنیکشن ہوں گے تو اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے تو یہ ہماری چاہبی سوچ کے ساتھ لگے گی دوستو یہ جو تار آپ کو نظر آ رہی ہے نا میرے آت میں اپنا سوری بلیک ہے اور اس کی اوپر سرک پٹی ہے یہ ہماری تار لگے گی یہ ہماری میٹر والی ہے نا ایل گی جو سرک لیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہماری جلے گی تو یہی تھی ساری تاریں میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا اور یہ ایک ساتھ بچ گئی ہے یہ ہماری اشارہ فلیشر والی ہے تو دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے یہ دو تاریں جو ہیں الگ ہوتی ہیں یہ آپ نے ارنین کے ساتھ رکھا نہیں ہے یہ گرم ہے اس کے اندر کرنٹ ڈریکٹر آتا ہے اور یہ جو آیا اس کے ساتھ اس کو ارط ملتا ہے کیونکہ اس کا نظام تھوڑا سارا دوسرے مورسے میں سے الگ ہوتا ہے تو یہ بھی ماری ارنین کے ساتھ ہوگی یہ جو بلیک ہے یہ ارط کے لیے استعمال ہوتی ہے ہمارے ایل میں دوسروں میں تو گرم ہوتی ہے اس میں کرنٹ آتا ہے سیڈی سیونڈی وانڈو فی بگر لیکن اس میں یہ ارط کے لیے استعمال کی گئی ہے یہ ہمارے فرانڈ والے چابہ سوچ کی ہوگی اور یہ بھی ارط کے لیے ہوگی اس میں ہمارے اشاروں وغیرہ کے ارط لگے گا لیڈ کا ارط لگے گا وغیرہ وغیرہ اور یہ ہمارے دائیں اشارے کی ہوگی اور یہ ہمارے بائیں اشارے کی ہوگی یعنی دونے اشاروں کی اس کے ساتھ کنیکشن ہوگا اور یہ ہمارے میٹر کے گریپ ہوگئی اور یہ جو ہے دوستو یہ بھی ارط ہے اس کے ساتھ لیڈ کا ارط لگے گا اور یہ ہماری چابے سوچ کی ہوگی آن آف والی اور یہ ہماری دنائیں جو اگرے پیوش کے ساتھ لگے گی اور یہ جو ہے اس میں آپ کرنٹ لے سکتے ہیں مثال کے طور پر اس میں وہ اشارہ فلیش آسوری وہ جو ہے تو آپ اس کا لے سکتے ہیں تو یہ ہماری جو ایڈ لیٹ کا کنیکشن ہے وہ اس میں سے لیا جائے گا یہ یعنی کہ ایڈ لیٹ میں کیلئے بھی ہے اور بیک لیٹ کو بھی جائے گی اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا آل گیج کے لیے اور یہ ہماری اشارہ فلیش اور یہ ہمارا جو ساتھ چابی سوچ ہے اس کے لیے اب ہم آ جاتے ہیں پیچھے کی طرف اس کا بہت اسان سا طریقہ ہے یہ جو گریپ ہے یہ ہماری لگے گی یہ جو ہمارا میگنڈ کی طرف سے ویر جاتی ہے نا اس میں یعنی کہ یہ بینٹے کے لیے اور یہ لیٹ کے لیے اور یہ جو ہے ہماری نیوٹل سوچ والی بتی سبز اس کو جلائے گی اور یہ ہماری عرط ہے یعنی کہ یہ جو میگنڈ کی طرف میگنڈ سے اوپر کی طرف ویر جاتی ہے نا ادھر دکھا دے بہتا یہ والے یعنی کہ اس کے ساتھ آپ نے اس کا کنیکشن دینا ادھر کر بھائی یہ جو آپ کو گریپ سی نظر آ رہی ہے یہ ماری بریک سوچ کے لیے ہے اس کے ساتھ ہمارا بریک سوچ کا کنیکشن ہوگا یہ جو گرم ہے وہ یہ ہے اور یہ جو کرنٹ واپس دے گی وہ اس طرح میں دے گی تو اس کے بعد یہ جو آپ کو تارے نظر آ رہی ہیں یہ دوستو سی ڈی ای یونٹ کی ہیں اس کے ساتھ آپ سی ڈی ای یونٹ کا کنیکشن کریں گے تو اس کے بعد یہ جو تارے باچنی ہیں دوستو یہ پچھلے حصے کی اس سے بیک لیٹ جو بریک کے ساتھ چلے گی اس کے ساتھ جو ہی لیٹ ہماری ہیڈ لیٹ کے ساتھ چلے گی یہ بھی عرد ہے اور یہ بھی عرد ہے اور یہ جو تارے دو باچنی ہیں یہ دوستو اشارہ گئی ہیں بقیہ یہ باچنی ہے گریپ اس کے ساتھ ہمارا الیکٹی فیر لگے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ہمارے فلیش لگا ہے اس میں دوستو ایک اور بھی کنیکشن ہوتا ہے جو ویرنگ والوں نے نہیں دیا ہے وہ کنیکشن ہوتا ہے ہماری جو ہے نا وہ دائم سیڈ پہ ٹاپا جس کے ساتھ وہ ال وغیرہ چلتا ہے تو وہ اصل میں ویرنگ ارجنلی نہیں ملی اس لئے انہوں نے وہ کنیکشن ضروری نہیں سمجھے اس لئے انہوں نے اس کی تارے نہیں نکالی بہرلہ یہ شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مزید اگر آپ ویرنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو تفصیل کے ساتھ دیکھیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں میرا وارڈ سب نمبر بھی اٹھا ہے آپ اس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ میرے ہاتھ میں اس کی بائن سیڈ کی مکمل گریپ ہے اس کو ہم نیا ڈالنے والے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ کو ساتھ اس کی بھی کنیکشن بتا دیتوں تا کہ آپ کو فیدہ ہو سکے تو یہ کلر آپ نے ذہن میں رکھ لینے اگر آپ بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ جو ہے یہ لیٹ کے لیے یعنی کہ اس سے ہماری ہائی اور لو ہوگی یہ بھی جو ہے یہ لیٹ کے لیے ہے اس کے ساتھ ہماری ڈیم اور یعنی فل ہوگی اور یہ جو تار ہے اس سے وہ بٹن جو ہے وہ کرنٹ لیتا ہے یعنی کہ یہ والا جو بٹن ہے نا یہ کرنٹ اس تار سے لے کر اور ان دونوں تاروں میں آئی لوگ کا کرنٹ دیتا ہے دوستو یہ تارے بچ گئی ہیں چار ان میں سے یہ جو ہے یہ ہماری ہرنے کے لیے یہ آپ نے ہرنے کے ساتھ لگا دنی ہے یہ ہمارا بٹن ہے نا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوگا اس کے علاوہ یہ دوستو تارے بچ جاتی ہیں تین تو یہ جو ایک تار ہے نا یہ ہماری آئے گی اشارہ فلیسر اشارہ فلیسر تھے یعنی کہ اس سے کرنٹ فلیسر والا آتا ہے اور یہ جو دو تارے ان سے یہ گریپ آگے دیتی ہے دائیں اور بائیں تو امید کرتا ہوں دوستو اس کی بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھا دیا ٹھیک ہے یہ جو بٹن ہے اس کی تار یہ ہے ٹھیک ہوگا جی یہ جو مارا اشارہ والا بٹن ہے اس کی یہ تین تارے ہیں ایک دو اور تین یعنی کہ اس سے لے گا کرنٹ اور ان دونوں سے دائیں اور بائیں دے گا بقیاد دوستو بات جاتی ہیں یہ تین تارے تو یہ اس کی ہیں یعنی کہ اس سے یہ کرنٹ لیتی ہے یہ جو گریپ ہے نیلے کلر سے اور ان دو سے واپس دیتی ہے تو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ویرنگ فٹ کرنے کی ویڈیو مکمل نہیں بناؤں گا تھا کہ پھر وہ نہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی میں نے یہ ویرنگ کے بارے میں آپ کو سمجھانا تھا وہ ہم نے سمجھا دی ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور میری کشش یہ ہوتی کہ میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تھا کہ آپ میرے بھائی ہیں آپ کو اس کا فیدہ ہو تو یہ تھی آج کی ماری کنیکشن کے مطلق آپ نے کنیکشن کہاں پر کرنے تو اگر آپ ویڈیو فٹ کرتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ مارے بھائی ہیں جو اللہ تعالی نے ہم کو نالج علم دی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے بھی تک نہیں کیا دوستوں کو بھی ترغیب دیں اور ہماری ویڈیو کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی فیدہ ہو سکے دوستو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک نے ہم کے علم دیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس سے فیدہ ہو اگر یہی علمہ ہم لے کر قبر میں چلے جائیں گے تو کیا فیدہ ہوگا تو اس لیے کوئی بھی ویڈیو ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ بھائیوں کی اسراح ہو سکے آپ کو فیدہ ہو سکے دیکھو یہ ایک ہونڈ رہے یہ علم ہے جس بھائی کو اس کا نہیں پتا تو اگر وہ اس سے سیکھے گا ویرنگ خود کرے گا تو اس کا کتنا فیدہ ہو جا ہوگا تو بعض جگہ میں بھائی ویرنگ نہیں کر سکتے چھوٹے سے ریکوڑیکشن کی وجہ سے وہ الیکٹریشن کے پاس جاتے ہیں انہوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہمیں جو اللہ تعالی نے نالج علم دیا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم آپ کو سکھائیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ایسی ویڈیو بنائیں جس سے آپ کو فیدہ ہو تو ہمیں آپ کی سپورٹ کی بھائی گوشن ضرورت ہے ہمارے چینل کو ضرورت سبسکرائب کریں شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اچھا سکمنٹ کیا کریں تاں کہ ہماری بھی نکال کر آپ بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں کہ تاں کہ آپ بھائیوں کو فیدہ ہو تو اسی بات پہ ہماری ویڈیو اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خصوص ذکرہ رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تو کمیٹ ضرور کیا کریں تاں کہ ماری اوصلہ افضائی ہو تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ